ہمارے سرگودے میں ایک مجزوب ہوتا تھا مہینہ مہینہ نہاتا نہیں تھا مہینہ مہینہ کپڑے نہیں بدلتا تھا پان کھاتا تھا پیک جو ہے وہ داڑی پہ لگی ہوتی تھی سر کے بال پر آگلنا ہے لڑکے اسے چھیڑتے ہیں ٹی ٹو ٹی ٹو کہہ کے اس کی چھیڑ ڈالی ہوئی ہے ٹی ٹو اس کی اکل کی میں آپ کو بات بتاؤں ایک دن میرے پاس آیا کہنے لگا آپ چائے پینیے میں نے کہا میں پیسے لے کے آتا ہوں تجھے پیسے دیتا ہوں ہوتل سے پی لینا اتنے تک اس نے نماز کی نیت اندر باندھ لی میں جو گیا نا پیسے دینے کہ میں ناکدہ ہونتے میں نماز دی نیت بن لی تووے رکھ چھڑ میں فارغوں کے چکلہ کوئی سمجھ نہیں کوئی سمجھ نہیں اٹھار اٹھار رکھاتے پڑ کھانے پینے نہانے کا کوئی ہوش نہیں پوچھا جائے ٹی ٹو قبروں والوں سے مانگے گا تو جوام میں کہتا ہے وہابی ہوں وہابی وہابی ہوں وہابی اللہ سے مانگو ہماری مسجد اٹھارہ بلاکی یہ مشہور ہے اٹھارہ بلاکی یہ نہیں میں کہتا ہمارا سودہ اٹھارہ آنے خالص ہے اٹھارہ بلاک والوں منوں وہابی ہوں اللہ سے مانگو گا سچی سے جی گل کرنا جلے وہ بندہ ٹی ٹوے گل کردہ ہونا راب نو کیٹا پیارا لگدہ اس نو اپنی ہوش نہیں تے میری ہوش ہے اپنی ہوش نہیں تے میری ہوش ہے توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بد جانا ذالک من فضل اللہ کس کا فضل ہے زور سے بولو زور سے بولو یہاں یار اپنی جماعت کی جو ترجیح ہے تعارف تو میں نے کروایا ترجیح کہ میری جماعت کے ساتھ چلو ترجیح بس ذہن میں ایک بات آگئی آپ بولیں جو لوگ ہماری جماعت سے منسلک نہیں کوئی نئے آئے ہیں کسی ساتھی کے ساتھ آئے ہیں سننے کے لیے وہ بھی بولیں سب سے بڑا گناہ کونسا ہے کسی کو اس سے انکار ہے یا کسی فرقے والے کو انکار ہو سب سے بڑا گناہ شرک ہے بچیوں میرے لپا سے بکھو میری طرف دیکھو بچوں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو سنو اور یہاں بٹھالو اس عمر میں جو چیز بیٹھ جائے گی مرتے ٹائم تک نہیں نکلے گی انشاءاللہ سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم العظیم شرک ظلم عظیم ہے شرک ظلم عظیم ہے ایک ظلم آپ کی زبان میں کسی در پنجا مرور چھڑنا کسی غریب کو چانڈ مار دیرنی بڑا ظالم ہے بھئی عربی میں ظلم کی یہ تعریف نہیں عربی میں کہتے ہیں وضو الشیع فی غیر محلی چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے لائق نہیں یہ کیا ہے ظلم ہے ظلم ہے تو ان سمجھ نہیں نگر آئی تب بندی آلوینو سمجھان دا وال آن دا میں بس ایک دونی دونی دا دو دون چار کر کے سمجھا چڑنا تھا میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں تین مکان چھوڑ کے کلینے کے ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں میں یہ فرضی بات بیان کر رہا ہوں فرضی اس ڈاکٹر صاحب کی دکان پہ بندے آگئے مریض آگئے ڈاکٹر صاحب نہ آئے لوگوں نے بڑا انتظار کی ہے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے لوگوں نے آپ اس میں خسر خسر کی بھئی یہ معاویہ مسجد ہے نا اس کے خطیب ہے بندی آلوی صاحب بڑے عالم نے بڑے خطیب نے انہا دی شہر شورتے انہا نو آکھو بھئی ڈاکٹر دی کرسی تے بے کے مریض چیک کرن تو مجھے اگر ڈاکٹر کی کرسی میں بٹھائے گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہے کیوں وہ میرے لائک میرے لائک یہ تھا ممبر ممبر تے جے من ڈاکٹر دی کیا ہوگی آواز کو یار آپ پہ آپ ہوگی یہ جے من ڈاکٹر بنانا تے کرسی تے پانا ایک قبرستان دا نال انتظام کرنا جسنو میں چیک کرنا وہ جانا تے قبرستان ہی ہے نا عالم کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھاؤ ظلم ڈاکٹر کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھاؤ ظلم انجینئر کو وکیل کی کرسی پہ بٹھاؤ ظلم اوے لوگو پندیالوی کی بات پلے باندھ لو جاہل کو ممبر پہ بٹھاؤ ظلم ہے یہ جاہلوں کی جگہ نہیں ہے ممبر علماء کی جاہل ہے جاہل نہیں بیٹھیں گے یہاں عالم بیٹھیں گے سب سے بڑا گناہ کونسا ہے شرک اب امانہ دیانہ سے بولو کوئی میری دھاڑ نہیں کرنی آپ نے خدا لگتی بات کہو اس ملک میں ننگے شرک کے خلاف سب سے زیادہ جہاد کرنے والی جماعت کونسی ہے جوہر سے بولو یار اور کوئی ہے تو سامنے آئے اگر کوئی اور اس کا مدعی ہے تو سامنے آئے نہیں یہ پورے ملک میں اشاعت التوحید وہ جماعت ہے جو سب سے بڑے گناہ شرک کے خلاف برسرِ پیکار ہے ہمارے کاروان میں آپ شامل ہوں ہم اس مسئلے کے امین ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے ناؤ سو سال بیان کیا ہے ہم اس مسئلے کے امین ہیں جو حضرت یوسف نے جیل کی تنگو تاریخ کوٹھڑی میں بیان کیا ہے ہم اس مسئلے کے امین ہیں جو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بیان کیا تھا اللہ نے اسے ماں کی گود میں بلوایا اس نے پہلے دن اللہ کی توحید کو بیان کیا ان اللہ ربی وربکم فابدوہو حازا صراطم مستقیم وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے وہ اللہ جو میرا پالنہار ہے وہ اللہ جو تمہارا پالنہار ہے وہ اللہ جو میری نشو نمہ کرنے والا ہے وہ اللہ جو تمہاری نشو نمہ کرنے والا ہے وہ اللہ جو مجھے پرمان چڑھانے والا ہے وہ اللہ جو تمہیں پرمان چڑھانے والا ہے وہ اللہ جو میری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے وہ اللہ جو تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے اسی اللہ کی عبادت کرو حاضر سراتوں حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بیان کی میرے نبی نے کوئی صفاہ پہ پہلے دن بیان کی پھر میرے نبی نے زندگی کے آخری لمحات میں بیان کیا لا الہ الا اللہ انہ للموت سکرات ہمیں فخر ہے اور ہم اس پر شکر کرتے ہیں اپنے اللہ کا مولان گنتبار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس محاد پہ کھڑا کیا جس محاد پہ تو کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا